ناظرین کھلی بات عاصف شرویلہ کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہوں ناظرین اس وقت ملک میں سیاسی سرگرمیاں جہاں پہ گرم ہیں کہیں سیاسی جماعتوں میں ایک دوسری پہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں اور احتجاجی لانگ مارچ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے نئے معاملات بھی جنم لے رہے ہیں ہم نے ابھی گزشتہ ہفتے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے تمام ڈاکٹرز پروفیسر نرسز نے تمام ہسپٹلز سے احتجاجا انہوں نے ہرطار کی ہے اور سٹرائک کیا ہوا ہے اور دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ہسپٹل ہیں سندھ گورنمنٹ کے وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آ رہا ہے اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے اور اب وہ سندھ اسمبلی کے پاس اور کراچی پریس کلپ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں وہ ڈاکٹرز نرسز کے ساتھ موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں ان کے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو الاؤنس تھا رسک الاؤنس اس کو بند کر دیا گیا ہے جو کہ نرسز کا الاؤنس تھا وہ سترہ ہزار تھا اور ڈاکٹرز کا جو الاؤنس تھا وہ پیتیس ہزار تھا جس کو بند کر دیا گیا ہے رسک الاؤنس اور اس کے علاوہ پرموشنز وغیرہ بھی نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ جب کوورڈ آیا تھا کوورڈ میں جن ڈاکٹرز نے اور جن نرسز نے کام کیا تھا ان کی بھی جو تنخواہیں ہیں وہ رکی ہوئی ہیں تو ہم آج اس پہ گفتگو کریں گے کچھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے کچھ ہمارے ساتھ اسٹیڈیوز میں موجود ہوں گے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹیڈیوز میں موجود ہے پرویز اقبال آرائی صاحب آل شریف فاؤنڈریشن کے چیرمن ہے ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد صاحب جو کہ اس وقت احتجاج میں موجود ہیں پریزڈینٹ ہیں اور یہ احتجاج جو یونین ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدیت کہیں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں آہ جناب سجاد صاحب ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی بلکل آواز آ رہی ہے آہ ڈاکٹر سجاد صاحب کیا ایسا معاملہ ہوا کہ ایک ہفتے سے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں آخر معاملات کیا ہیں تھوڑا ہمیں بتائیں گے جی بلکل آہ سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سجاد مہین ڈاکٹر اسوسیشن جی پی ایم سی کا پریزیڈنٹ ہوں جسا کہ زیادہ تر لوگوں پہ یہ معلوم ہوگا کہ گزشتہ ستائی سے اٹھائی سے دن سے لے کے سندھ بھر کے تمام ملازمین بشمول ڈاکٹر پیرامیڈک مرسز اور جو سپورٹنگ سٹاف وہ سراپا احتجاج سے اپنے حقوق کے لیے جس میں جو ہے ہیلت رسک الاؤنس کا مسئلہ تھا سب سے زیادہ جو گووڈ کے دوران سٹارڈوا تھا اور وہ ڈاکٹر تمام ورکرز کو مل رہا تھا اور اس کے بعد اچانک سے ایک دن رات کے اندھیرے میں گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا کہ رسک الاؤنس کو بند کیا جاتا ہے تو اس کی بہالی کے لیے اور اس کے علاوہ ہمارے مطالبات تھے جس طرح سروس سٹرکچر اور ہاؤس آفیزر پیڈیز کی سیلریز اور بھی بہت سارے مطالبات تھے جن کی منظوری کے لیے یہ احتجاج جاری تھا سندور میں شروع میں ایک پرامن احتجاج تھا اس کے بعد ہم نے ٹوکن سٹرائک کی تھی دو گھنٹے کی تمام ہسپٹلز میں اس کے بعد ہم نے اوپیڈیز کا مکمل بائیکارٹ کیا تھا اب یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ مکمل اوپیڈیز کے بائیکارٹ کے باوجود بھی گورنمنٹ نے کوئی نوٹیس نہیں لیا بس یہ واقعے پانچ سومیمبر تک ان ٹائم لیا ایک مذاکرات کر کے اس میں سارے مطالبات منظور کیے اور کہا کہ پانچ سومیمبر کو آپ کے تمام جو ہے نوٹی فائی کیا جائے گا اچھا یہ مطالبات کن سے ہوئے تھے یہ باتچیت کس سے ہوئی تھی یہ مذاکرات کس سے ہوئے تھے آپ نام بتانا پسند کریں گے ہیلتھ سیکریٹری زلفکار شاہ صاحب سے اور ان کی ٹیم تھی جس میں ایڈیشنل اور ڈیپٹی سیکریٹری تھے انہوں نے ریٹن میں ایک ابو ڈاکیمنٹ بھی ہم دے سکتے ہیں جس میں تمام جی اچھی کی قیادت تھی ریٹن میں ایک اگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ کے تمام مطالبات مظور کیے گئے ہیں اور آپ کو پانچ سومیمبر کو نوٹیس آہ نوٹیفائی کیا جائے گا جس کے پاس ہم نے اپنے پروٹیسٹ کو دوبارہ کمپلیٹ سے اٹھا کے ٹوکین سٹائک تک لے آئے اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ ظاہر ہاؤسپٹلز بند ہیں تمام چیزیں بند ہیں اور تو یہ آپ کو اب پانچ دن ہو گئے مزید جانے کہ پانچ تارک کو آپ کے مذاکرات ہوئے تھے سیکریٹری ہیلتھ زلفقار صاحب سے اس کے بعد حکومتی سطح پہ کسی دیں مسئلہ آپ سے کوئی مذاکرات کیے یا ہیلتھ منسٹر صاحبہ آپ سے ملنے آئیں دیکھیں ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا جو لہجہ ہے اپنے ملازمین کے لیے وہ تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے انہوں نے جس طرح سکر پریس کانفرنس میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا ڈاکٹرس حرام کھو رہے ہیں اس کے علاوہ میڈیا ویڈیا کو بھی انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا بس اس سے زیادہ مجھ سے بات نہ کریں تو وہ خود کو جو ہے لائبل نہیں سمجھتی خود کو اس چیز کا پابند نہیں سمجھتی کہ ملازمین کو اور سندھ کی عوام کو مجھے جواب دینا ہے وہ یہاں کی مہارانی سمجھتی ہیں خود کو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ یہاں کی جو ہے بادشاہ ہیں یا یہ ان کے سلطنت ہیں ہم سب ان کے غلام ہیں تو ان کا جو لہجہ ہے اور جس طریقے کا طریقے کار ہے جو بالخصوص آج کے پروٹیسٹ میں ہوا دیکھیں مذاکرات جاری تھے اور جب ہم نے ایک پورا احتجاج کیا پورا احتجاج میں کمیشنر صاحب آئے صاحب آئے انہوں نے کہا کہ آپ کے مطالبات کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے سینئر مینسٹرز پہ وہ مبنی ہے اچھا اچھا اس وقت ہمارے ساتھ سجاد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ایڈوائزر وزیر اعلیہ سندھ اور صاحب کا نائب نازم کراچی جناب تاریخ حسن صاحب تاریخ حسن صاحب ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تاریخ صاحب یہ ڈاکٹرز نرسز نے احتجاج آہ ضرور کر دیا ہے اور اب یہ زور پکرتا جا رہا ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ سی ایم کی طرف سی ایم ہاؤس کی طرف بھی انہوں نے مارچ کرنے کی کوشش کی اور وہاں بھی کچھ لوگوں کو آہ گرفتار کیا گیا احتجاج کرنے والوں کو تاریخ صاحب ہی ہیلٹ منسٹر صاحب کا بھی کچھ رویہ صحیح نہیں ہے ان کے ساتھ اور اب تک ان کے مطالبات نہیں مانے رسک آلاؤنس ہے اور اس کے علاوہ دیگر مرات ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد صاحب جو کہ ڈاکٹر اسیسی ایشن کے صدر ہیں تو سر آپ کیا کہیں گے اس ہو شبیعہ ڈیوڈا ہے ڈیوڈا ہے Our ڈیوڈ موسیقی 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 سجا صاحب یہ تاریخ حسن صاحب کا کہنا ہے کہ کم سے کمی ایم ایجنسی بن نہیں کی جائے یا اوپی ٹی وغیرہ چلنی چاہیے نا تاکہ لوگوں کو پرشانی نہ ہو میں ان محترم جو ہمارے مہمان ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیشہ کس طرح ہے کس طرح ہمیں لوگ اپنا مسیح سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک مہینے سے لے کر ہم نے تمام سرویسز کو باہر رکھا ہوا تھا اور آج کی دن جب ہمارے اوپر ایک دفعہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہمارے اوپر لاٹی چارج کی گئی لوگ رفتار کیے گئے اس کے باوجود بھی ہم نے امرجنسی سرویسز باہر رکھی اور اب بھی جب ہمارے دھائی سو سے تین سو لوگ تقریباً جیل میں ہیں پلیس کسٹڈی میں ہیں اس کے باوجود بھی ہم نے اگر میں آپ کو ویڈیوز شیئر کروں جس طرح خواتین کے ساتھ بتمیزی کی گئی ایس ایس پی ساؤت اور ڈی سی ساؤت کی طرف سے اور ایک ایس پی حسد صاحب ہیں انہوں نے خود نے جو لاٹھی ہاتھ پہ اٹھائی گئی تھی تو اب بھی اگر ہم یہ کہیں کہ کیونکہ ہم مسیح آئیں ہمیں مار دو ہمیں جاڑ دو لیکن ہم آواز نہیں نکالیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے بال بچے ہیں تاریخ حسن صاحب آپ سنوے ہیں تاریخ حسن صاحب آپ سنوے ہیں اگر وہاں پر اتجاز ہو اور وہاں پر جائے گا تاروخ حسن صاحب ایک منٹ ایک منٹ ہماری بات سنیے گا سرجا صاحب یہ بتائیے کہ آج آپ کے کتنی لوگ کو احراست میں لیا گیا ہے کیا سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا بتائیے گا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا ایک افسوس کا لمحہ ہے سن گورنمنٹ نے بہت ہی دفعہ سے کیا ہے پہلے اسادسہ پہ نرسز پہ باقی لوگوں پہ جو بھی پروٹیسٹ کرتا ہے ان پہ ہی شیلنگ ہوگی رہا کرتے ہیں لیکن آج پہلی تفاہ ڈاکٹرز پہ انہوں نے جب دی سی صاحب وہاں کڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک کمنٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ اپنا پروٹیسٹ سی ایم آو سے واپس سیکنڈیٹ کی طرف لے کے جائیں گے جب ہمارے لوگ وہاں سے آ رہے تھے تو ان کے پیچھے وارٹر گیلن کھولے گئے اور پیچھے سے گرفتاریاں شروع ہوئی تو جب اتجاج ہم پیچھے ہٹ رہے تھے آگے نہیں جا رہے تھے سی ایم آوز کی طرف ہم پیچھے ہٹ رہے تھے اس پر کمنٹ ہوئے تو اس کے بعد ایک وعدہ خلافی ہوئی ڈی سی صاحب کی طرف سے اور ہم سخت الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اس کی اور اس طرح کا تقریباً دھائی سو لوگ اس وقت تھانے میں پڑے ہیں اگر آپ رپورٹ لے لیں اس وقت ہی گورنر آوز کے پاس تھانے میں ڈھائی سو لوگ پڑے رہے ہیں اس میں خواتین بھی ہیں اس میں زخمی لوگ بھی ہیں اور ڈاکٹر اٹھارے ہیں اور اٹھارہ اور انیس گریٹ کے ڈاکٹرز بھی اس پر گرفتہ رہے ہیں تو آپ کیا میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ سماج کے جو سماج میں کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ جو اپنی آواز اٹھانا چاہے گا جو ہم سے ہر کمانگی علمیہ تو یہی ہے ڈاکٹر سجاد صاحب علمیہ تو یہی ہے کہ کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ ہر طرف جو ہے تفریس ہی پھیلی ہوئی ہے اور کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے تارک صاحب آپ یقیناً سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر سجاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈھائی سو کے قریب جو ڈاکٹرز ہے اور دیگر عملہ ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے آپ یہ آپ یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑا جائے جی آل شریف صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے حسن صاحب کی بات سے تفاہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا روئیہ نرم رکھا جائے اور راکٹر سجاد صاحب سے بھی روکویسٹ ہے کہ تھوڑا سو اپنی اگر معاملات ہونے جاتے ہیں کسی بھی حوالے سے کیونکہ باکستان اس وقت کسی بھی معاملات کا مطمئن نہیں ہیں اور ظاہر ہے اگر پاکستان کے باہر پاکستان کے حوال پر جو مرال اس وقت چھیک نہیں جا رہا تو لہٰذا ہم حفظیر حسن سے بھی مدارش کرتے ہیں اور ڈاکٹر سجاد شامل بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری بیٹی ہیں بیٹے ہیں ڈاکٹر سجاد وہاں بیٹھے ہیں انہوں ساتھ جو ماردار کی جا رہی ہے حفظیر حسن صاحب عمل نہ کیا جائے اور فیل فور حفظیر حسن صاحب اسے رکویسٹ ہے کہ ان کو پر ایکشن لیں اس کے لئے اور بھی بہت سی بات ہیں یہاں پہ ہوا بریٹ کا وقت ہم بریٹ لے کے آتے ہیں حضرین چھوٹا سا بریٹ ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریٹ میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے تاریخ حسن صاحب سے لیکن ان کی کال منقطع ہو گئی اس لئے ہم دوبارہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے کال مل جائے اور دوبارہ وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر سکیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد صاحب جو کہ ڈاکٹر اسوسی ایشن کے صدر ہیں انہوں نے بہت سے معاملات کو بہت کے اسے ایشیوز پہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے تمام ہسپٹل سن گورنمنٹ ہسپٹلز میں انہوں نے احتجاج شروع کیا اچھا سا یہ حسک الاؤنس کے حوالے سے تو آپ نے ذکر کیا لیکن یہ جو جب کووڈ آیا تھا اس میں آئیسولیشن سینٹرز بھی بنے تھے اس میں بھی بہت سے ڈاکٹرز اور دیگر عملہ کام کر رہا تھا کیا ان کی بھی تنخواہوں کا کچھ مسئلہ ہے اس میں دیکھیں جو کووڈ کے نام پہ انہوں نے ادارے بنائے جو کووڈ کے نام پہ لوگ رکھے ان کو برمنٹ کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا تھا جس اکی پی کے گورنمنٹ ان کو برمنٹ کر چکی ہے یہ ان کے وعدے وعدے ہی رہے ابھی وعدے وفا نہیں ہے اور اس کے علاوہ نہ فقط کووڈ میں لیکن جب بھی آپ دیکھیں قوم پہ مشکل وقت آئے تو ڈاکٹرز سب سے آگے رہتے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز سب سے آگے رہتے ہیں ابھی بھی فلڈ میں جب ساری چیزیں کام نہیں کر رہی تھی تو سندھ بھر میں اپنے جو ہے جب سارے ہسپیٹلز بند پڑے ہوئے تھے تو تمام ڈاکٹرز پیرا میڈکس کیمز لگا رہے تھے لوگوں کو روڈ بھی ہیلتھ کی سرویسز دے رہے تھے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی ٹھیک ہے داری لیکن درحقیقت یہ ہماری وجہ سے ہی چل رہے ہیں جو لوگ بچارے پریشان ہیں وہ ڈاکٹرز کی سرویسز کی وجہ سے ہیلتھ کیر ورکرز کی سرویسز کی وجہ سے ہی بچاروں کو ریلیو ملتا ہے اور ایک بات بھی اور کرنا چاہوں گا کہ ہم کوئی پولیٹیشنز نہیں ہیں کہ ہمیں ایک سو چھپیز دن کا دھرنا دینے کا کوئی شوک ہے یا ہمیں اپنے مریضوں کو پریشان کرنے کا کوئی شوک ہے ہم ایک پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں ہمارے ساتھ نرسز ہیں ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ہمارا کام ہم اچھے لگتے ہیں ہسپتال میں کام کرتے ہوئے مریضوں کی حدمت کرتے ہوئے ہمیں بہت عشانی ہوتی ہے جب ہم احتجاج کرتے ہیں لیکن لیکن ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے احتجاج سے جو مستقل بیمال لوگ ہیں جو بیڈ ریسٹ ہیں ہسپٹل کے بھی ہیں گھروں کے بھی ہیں سر ان کے پر دشواری ہوئی ہے ایمرجنسی تک بن رہے ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی اسی بات میں آ رہا ہوں کیونکہ شرم کی بات اس سندھ گورنمنٹ کو شرمانی چاہیے کہ اب تک ہماری ایمرجنسی چل رہی ہے یہ غلط افعہ ہوگی کہ ایمرجنسی بندیس سندھ بر میں ایمرجنسی ابھی بھی چل رہی ہے اور جو آئی سی اوز میں اور ایمرجنسی میں اور آپریشن تیٹر بھی چل رہی ہے جو آپریشن ایڈمنٹ ہیں ان کو بھی سرویسز مل رہی ہے اس حد تک گورنمنٹ تندی ہو چکی ہے کہ ستائیس دن کے باوجود کوئی حکومت کا نمائندہ ہم سے بات کرنے نہیں آیا اور آج مجبوری میں جب ہمارے دائی سو لوگ اریسٹ ہو گئے اب ہم نے گورنمنٹ کو الٹیمیٹم دیا ہے تین گھنٹے کا اگر تین گھنٹے میں ہمارے لوگوں کو رہا نہیں کیا جاتا ڈی سی اور ایس ایس پی ساؤتھ کو موتل نہیں کیا جاتا اور ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو مجبوراں مجبوراں اب ہمیں اگلی سٹیپ کی طرف جانا ہے ہمیں امرجنسی بند کریں گے پھر ہیلت منسٹر آئے ہیلت سیکنٹری آئے اور اپنی جو اپنے ساتھ جو دائیں بائیں انہوں نے لوگ بٹھائے وہ آئے اور خود جا کے امرجنسی اور اسپدال چلائے ہمیں چاہے نکری سے نکال دیں ہمیں اس کی کوئی برواہ نہیں ہے اگر اسی طرح زلیل ہونا ہے روڈ پہ ان کے ڈنڈے کھانے ہیں اور ان کے موہ سے حرام فوق سننا ہے تو بہتر ہے کہ یہ خود مریض ہے کہ ہم کوئی ٹیلہ ویلہ کھول لیں گے آچھا ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پاکستان پی پس پارٹی کے رہنما سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سردار نزاقت علی صاحب سردار نزاقت علی صاحب بہت بہت شکریہ ٹیلی فون لائن پہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے سردار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد صاحب جو کہ ڈاکٹر اسوسیئیشن کے صدر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز اقبال آرائی صاحب جو کہ ایک سماجی رہنما ہیں اور الشریف فانڈریشن کے چیرمین ہیں سر یہ تمام چیزیں بند ہو گئی ہیں ہسپٹلز بند ہو گئے ہیں تقریبا اور جہاں تک کہ جتنے بھی گورنمنٹ ہسپٹلز ہیں ان میں احتجاج ہو رہا ہے یہ لوگ سندھ اسمبلی پہنچے پریس کلب میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں ان کے سیکلوں ڈاکٹرز اور دیگر عملے کو اٹھا لیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے سر کیا ہسپٹلز بلکل بند ہو جائیں گے مریضوں کا کیا ہوگا دیکھیں گو سکریا شرمیلہ پا خیلی بات ہے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو پیرامیڈک ہیں یہ ہماری لائف لائن ہیں اور یہ ہماری زندگی کو سیف کرتے ہیں سمیتوں کی جس طرح پیرامیڈک اور ڈاکٹرز نے کوویڈ کے اندر کام کیا مریضوں میں پوری جولیا میں پاکستان کے اور بلک خصوص سندھ اور کراچی کے لوگ جس نے ڈاکٹر اور پیرامیڈک سے ان کو اپیشیٹ کیا گیا لیکن وہ تقابل اطراب داکٹر صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی چیزیں میرے خالب ہیں ساری چیزیں ڈائلاغ سے ہونی چاہیے بروٹسٹ کو اس کا حال نہیں ہے اور میں سمیتا ہوں کہ ان کو جتنے ان کے جتنے مطالبات ہیں دلیسل اپنی جگہ پہ جائز ہوں گے اور ان کو ریزارڈ ہونا چاہیے میں اس جیز پہ ایڈمنٹ کرنا ہوں لیکن اس طرح اس جات کا طریقہ کار استیار کیا گیا اس طرح سین سیکیریٹ یہ بھی دھوڑا سا نام مناسب ہے لیکن کوئی اسی بات نہیں اس جات کرنا اس کا حق ہے اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ شطہ پہ یہ ساری جزیں لیکن ازاقہ صاحب ہیلٹ منسٹر صاحب وہاں پہ آنا چاہیے تھا ان کے سیکیریٹ جو ہیں ذلفقار صاحب انہوں نے ان سے پہلے مذاکرات کیے تھے کہا تھا کہ پانچ تاریخ تک آپ کے معاملات حل کردے کی کوشش کریں جو جائز مطالبات ہیں لیکن اس کے بعد کوئی معاملات حل نہیں ہیلٹ منسٹر صاحب نے کا جو بھی ہے بھی تھا آپ ان کی زبانی سنیں کہ کیا کہا کہ کہ ماملات رہے جب منسٹر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی بلکل بجا فرما رہے کہ ہمارے جو ہمیں اتجاج کا حق ہے لیکن یہ بولنے کی حد تک یہ کہ رہے کہ ہمارے حق ہے لیکن آج جب پورا منہ اتجاج تھا اس میں ڈاکٹر سے پیرامیڈک سفتے ان کے بہت بے رحمانہ تشدد کیا گیا ہے ان کے اوپر اور ابھی بھی ہمارے دائیس میرے خیال سے کون افرل میں تھوڑا سا ازاد آ رہا ہے اور اس گورنمنٹ کو سیریس ہو کے سوچ نہ پڑے اور دوسری بات چار دن سے نیکی ہیلتھ سیکیٹریٹ کے باہر مہم دیا ہوا ہے پوری میڈیا نے دکھا ہے پوری دنیا نے دکھا ہے لیکن کسی ہیلتھ کے کوئی کسی چپڑا زینے بھی آکے نہیں پوچھا گے آپ ہیلتھ کے ملازمین ہیں آپ کے مسائل کیا ہیں ہم اس پر ڈائیلووڈ کرنا چاہے آپ پوائنٹ آگئی ہے سردار صاحب نے پوائنٹ سنو لیا جی کیا کہیں گے آپ پوائنٹ پوائنٹ ہی ہماری زندگی کو سیز کرتے اور ان کی بہت قسمات میں ان کی قسمات کو ناکس ریپیشیٹ کرتا اور ان کو ایک ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اگر کوئی ظاہر ہے گورنمنٹ سطح پر جو ویرک ہو رہا ہے جو ویرک ہو رہا ہے آپ کے حوالے سے اس چاہتے میں انشاءاللہ میں ان سے یقین دلاتا ہوں کہ لوگ انسیجنٹ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے لوگ دکٹر ہی ہمارے پیرا میدکس کے لوگ ہم کوئی کسی پوائنٹ پر ان میں نہیں جانا جاتے کوئی ان سے ریکویرٹ کیا ہے کہ اپنا در پریج اپنا نیچے لے کے آئے نزاکر صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا سجاد صاحب آپ کو روئیوں میں تبدیل ہی پڑے گی نیچے لانا پڑے گا نزاکر آپ کے لیے میں آپ کی تفسوس سے نزاکر صاحب کے تفسوس سے میں گزارش کر رہا ہوں چلیں ہمارا لہجہ اب تو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو ہمارے ڈائی سو لوگ جیل میں ہم نے تین گھنٹے کا ٹائم دیا ہے آپ تین گھنٹے کا بھی انتظار نہ کریں کنسلٹنٹ بھائی اگر ڈاکٹر کے اوپر تشدد ہوا تو کیوں ہوا ہے کیونکہ ہماری طرف ویڈیوز پڑھیں گے ہماری کلی اگر 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 بھائی 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 ڈاکٹر ساہید میرے خلی میرے پروٹیس میں بیٹھے ہوئے جی میرے خلی معلومات نہیں بہت ہر لوگ ریلیز کیا جائے اور بیٹھے شاہد ساہید کیا جائے گا اور سامی لوگ ریلیز ریلیز ہو چکے ہیں جو چند ایک بچے ہیں انشاءاللہ ان کو بہت جی 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 ڈاکٹر سنجان ساہید کچھ لوگوں کے رہا کر دیا گیا ہے اور کچھ دو چاہ بچے ہیں میں آپ گھنٹے سے لیکی گھنٹے ہو رہا تھا اس وجہ سے کہ میں پریس کلپ پہ بٹھا ہوں اور وہاں سے آخری بندہ میں بچا تھا جو گرفتار ہونے سے بچ گیا تھا تو مجھے پوری معلومات ہیں اور ابھی میں تقریباً جیسے ہی آپ فون تم کنسنٹریٹ کرے تو آپ کے بڑی نوالش ہوگی ورنہ پر علامانک کرمین صاحب میں یہ پاکستان سپارٹی کے چیز میں لابت جو دردانی صاحب اگرانی ان کی نالیج میں یہ ساری چیز اور انشاءاللہ ایس ایس پاکستو پر یہ ساری چیز ریزال ہو جائے سار بچے سار بچے ٹھیک ٹھیک آپ حبائی صاحب آپ حبائی صاحب اگرانی غلطیاں کی ایس ایس سوہود کے لیے بات کر رہے ہیں ایس سوہود کے لیے بات کر رہے ہیں ان سے بھی سرمش ہو کی پوچھا جائے گا ہم ہم ڈاکٹر کے ساتھ پیرا میڈک کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہو سکی تحمیز اقبال صاحب آپ کیا سوشتے کس طرح سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے میں جی سمجھتا ہوں کہ دراہ جن کو لوگ اپ کیا گیا ہے کوئی بھی لاک اپ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو توسیح کر لیں اگر ایسا پروسبل ہے تو ان کو ڈریز کر دیا جائے اس کے بعد انکواری کمیٹی بنا دی گیا جس طرح ڈیسی صاحب کی بات کر رہے ہیں ایسی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو انکواری کمیٹی بننے کے بات پروپر اس کی صحیح طریقے سے انکواری ہو جائے کھون رسم میں گھڑبر کر رہا اور اس کے کم اگ یا دو آدمی ایسے معاملات کرنے سے کم اگ پورا سسٹم تباہ ہو رہا ہے آسپل کی امجنسی خراب ہو رہی ہے تمام ڈاکٹر جس ٹھو رہے ہیں حکومت دیکھیں اس سے بہت اثر پڑھ رہا ہے کہ ایک غریب انسان جو علاج کے لیے گورنمنٹ ہسپٹل جاتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے زیادہ پہ پیسے خرق نہیں ہوتے ہیں جنہ ہسپٹل جیسا سیویل ہسپٹل جیسا جہاں پہ ہر مرز کا علاج ہوتا ہو بڑے بڑے دوکٹر ہیں علاج ہوتا ہے وہاں پہ امرجنسی اس وقت جو ایکسی ڈاکسی امرجنسی اس سے گوش بڑے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھل مجھل کو دوکٹر بھی لات آت آت جی 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 اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جو سعود کے چین چاہتے ہیں سب ڈاکٹر انفائر ہیں سب کو واپے سب سب ڈاکٹر سجاد ساب کو تقریباً آپ کے لوگ رہا ہو چکے ہیں یہ تاریخ سجاد مزاکہ ساب سب پاسی کھلا ہوا ہوں کھلا آج آپ لوگ تمام مجھل سوچی سوچی اندر ہی اور ہمیں دیکھیں میرے آپ سے پہلے ارز کیا کہ ہم کوئی سیاستدار نہیں ہیں کہ ہمیں کسی سے لہرنا ہے چگہنا ہے جگہنا ہے جگہنا ہے جگہنا ہے جگہنا ہے جگہنا ہے ہمیں سمپل پروفیشنل لوگ ہیں ہمارے لوگ باران یہ معاملہ کو سجاد صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا اور بریک کے بعد آکے یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے ایک بریک جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے سردار مزاکہ تالی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سجاد جاب آہ یونین آہ ڈاکٹر اسوسی ایشن کے آہ صدر اور ہمارے ساتھ اس ٹیلیو میں موجود ہے جناب پرویز اقبال آرائن صاحب آہ جی آہ آہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر سجاد صاحب کہہ رہا ہے کہ میں تھانے کے باہر ہی کھڑا ہوا ہوں اور ابھی تک ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ہمارا سٹاف ہے وہ تھانے کے اندر ہے اور ان کو رہا نہیں کیا گیا ہے اور جو پاکستان پرپیس پارٹی کے نمائندے ہیں سینئر رہنما ہیں جناب سردار مزاکہ تالی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے یعنی کہ پولیس نے چھوڑ دیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا پیسی کر دوں جی آنے کے اندر آنے کے اندر ہونا علاق بات ہے اور لات اپ ہونا علاق بات ہے کوئی بھی فضا لات اپ نہیں ہے کوئی بھی ڈاکٹر لات اپ نہیں ہے اور جو خانے میں کچھ لوگ ضرور بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ڈیٹین ضرور کیا گیا لیکن میں کو یقین بلاتا ہوں سہالہ سطح پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ہو گئی ہیں شیابن صاحب کی نوٹس میں یہ بات ہمارے پاکستان ٹوپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اس آپ کے جو معاملات ہیں ان کو خصوصی طور پر توجہ سے دیکھ رہے ہیں جو کہ سردار نزاکت علی صاحب بتا رہا ہے ہوں کچھ دیل کے بعد وہ انشاءاللہ باہر آ جائیں گے کیونکہ ایک لاکب کے اندر ہونا الگ بات میں اور تھانے کے اندر موجود ہونا ایک الگ بات وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کا بہت شکریہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ لاکب میں ہونا اور تھانے میں ہونا ایک الگ بات ہے لیکن مسئلہ یہ پہنے سکسٹرگی ہے جو ہم پورا من احتجاز کر رہے تھے وہ احتجاز آپ نے لاٹی چارج کر کے ختم کرا کے جہن میں جو ہے اتھانے لکھے گئے اب آپ کے رئے کہ ہم نے آپ کو لاٹی بلکل ماری ہے لیکن آپ کو سونے کی لاٹی ماری ہے آپ کو کوئی ڈنڈا نہیں مارا ہے تو لاٹی پلیس کسٹرڈی ہوتی ہے چاہے آپ لاکب میں رکھیں چاہے سونے کی پلیٹ میں رکھے لیکن لیکن سارا آپ کیا بھی تو ہے کہ آپ سی ام ہاؤس کی طرف آپ سی ام ہاؤس کی طرف جا رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد تھی ڈاکٹر اور دیگر اسطاف کی سار تو وہ تیرے ریکشن ہیں ہماری طرف جانے تھے ہمارا جو سی ام ہاؤس کی طرف جانے والا مارچ تھا وہ ایک بچ کے پچیس منٹ پہ ڈیٹی سائنس کارڈیٹی سائنس کالیج کے سامنے رکی گیا تھا اس کے بعد ہم نے وہیں پر سیکیٹرین کیا تھا اس کے بعد ہمارے مذاکرات سن رہے تھے ڈی سی ایس ایس پی صرف جتنے بھی وہاں پر آئے تھے ان کے ساتھ یہ فائنل ہوا تھا کہ ہم یہاں سے واپس سیکیٹریٹ کے گھر پہ جائیں گے اور وہی ہم نے کیا ہم جب وہاں سے اٹھے ڈیٹے پہ پہنچ چکے تھے پیچھے سے چند لوگ جو رہے گئے تھے ان کے اوپر پانے پھنکا گیا ان کو گرفتار کیا گیا باقی لوگ جو سندھ سیکنڈرین گیر پہ پہنچے ہیں وہاں سے اریسٹ ہوئے سیدار نزاکہ علی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ اس لکھ ایک بہت بڑا دگی سندھ حکومت میں آپ کی ہے سندھ حکومت میں آپ کے لوگ بیٹھیں تمام صوبائی وزیر موجود ہیں سب موجود ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تصایر ہے کہ ایک بڑا ہنگامہ سا دلپا ہے اور تمام عوام سندھ کی غریب طبقہ وہ تو سکتے زیادہ پیش رہا ہے اس میں دیکھیں جو جو پوٹیٹی میں نے دیکھنے ہیں وہ انتائی سہر منابتی میں اور سابنے مضامنے ہیں جو پولیٹ کی طرح سے کیا تھے اس کے اوپر آلہ قطع کی ساتھ کی انکواری کندیکٹ ہوئی اور جو پولی سہرکار اس کے اندر انواند ہیں ہاتھ پر جو حواتین کے اوپر جو سکتے ہیں وہ ہاری چیز ہمارے خام میں یہ بہتر نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی طرح پر ان طریقے سے اوپرانی ہوئی چاہیے اور میں جو سو سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی چیزیں انشاءاللہ بیعت سے ہم لوگاپسی بیزار کریں گے تو اس چیزیں بیزار مہنی طرح بہت شکریہ سردہ دداکہ تعلیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے ہمیں امید ہے کہ جیسے ہی ہمارا یہ پرگرام آن ایر ہوگا انشاءاللہ جب تک معاملات حل ہو چکے ہوں گے ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ مطروف ہیں لیکن آپ نے بھرپور انداز سے ہمیں وقت دیا اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بھی معاملات حل ہوں گے لیکن تھوڑی سی لچک آپ لوگوں کو بھی دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو غریب ہے اور یا جو بیمار ہے خاص کر کے جو بیمار ہے ہر عمر کا اس کو تکلیف نہ ہو جو وہاں پہ پیشنٹ ہے جو بیڈ ریسٹ ہیں ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے تو آپ بھی کیونکہ خدمت انسان اور انسانیت پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں اور مسیحہ ہیں تو آپ بھی اس طرف توجہ دیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کیا کہیں گے پرویز اقبال صاحب سردار نزاکہ صاحب کی بات سے اتفاہ کرتے ہیں کہ اللہ سطح کی انکواری ہونی چاہیے اور تمام معاملات چاہے وہ ڈی سی ہے چاہے وہ ایس ایس پی ہے اور جائز علاوہ کوئی اور لوگ ہیں ان کا سال سامنے آیا جائے کہ کون کہاں راؤں گا ہے اور آپ کی بات میں بھی وزن ہے کہ ڈاکٹر سجاد صاحب سے پر ریکویسٹ ہے کچھ اپنا رویہ نرم کریں تاکہ یہ جو تصادم ہو رہا ہے یہ جو معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں ان کو فیل فور بہتری کی طرف آ جائیں اور عوام کو بہتری کی طرف آ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو وزیر سہت کی مینسٹر ہم ان سے بھی درخواست کریں گے اور ہم وزیر علیہ سن مراد علی شاہ صاحب سے بھی اپیل کریں گے کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ ہیں تو ظاہر سے بات ہے یہ تمام معاملات آپ ہی حل کریں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہو چکے ہوں گے یا کہ اس میں کچھ وقت لگے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی